شہر میں بڑی امارتیں کیوں نہیں بن سکی؟ تیس اور چالیس منزلہ امارتیں بنانے کا وقت آ گیا سینئر وزیر عبداللیم خان کی زیر صدارت اجلاد الڈی ایکو شہر کا ماسٹر پلان تیار کرنے کا حکم اسی حوالے سے تفصیلہ جانتے ہیں امران ملک سے امران ملک بتائیے گا شہر میں بڑی بڑی بلڈنگز بھی بنیں گی؟ بلکل چونکہ شہر الہور میں پہلے بھی جو پلازہ ہے اگر ان کی بات کی جائے تو یہ اٹھتیس فٹ کی بلندی جو ہے یہ ان کو مارک کیا جاتا ہے اور ماسٹر پلان میں جو اٹھتیس فٹ کی بلندی ہے اس کو ہی پاس کیا ہوا ہے اور اس حوالے سے اس کی اجازت بھی دی جاتی ہے مگر جو ماسٹر پلان کے حوالے سے سینئر وزیر عبداللیم خان کی زیر صدارت اجلاد ہوا جس میں کمیشنل لاہور ڈویشن ڈکٹر مشتبہ پراچہ ڈی سی لاہور سالیہ سعید اس کے ساتھ سا ڈی جی ڈی اے آمنہ امران بھی موجود تھی اور اس کے ساتھ سا تمام جتنے بھی محکمہ تھے وہاں پہ موجود تھے ماسٹر پلان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے دس منزلہ پلازے بن سکتے ہیں تو چالی سے پچاس فٹ کے جو منزلہ پلازے کیوں نہیں بن سکتے ہیں اگر چالی سے پچاس منزلہ پلازوں کی بات کی جائے تو اس میں تقریباً دو سو فٹ کی زیادہ لینا ضروری ہوگی اور اس کے لیے ماسٹر پلان کے لیے انہوں نے کہا کہ سفارشات بجوائے جائیں فوری طور پر جس کو جس کو دیکھا جائے گا اور سپیشلوں نے کہا کہ سیول سوسائٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں ڈالے جائیں ماسٹر پلان کے حصے میں تاکہ لاہور شہر میں جو ہے اس کو دوسرے شہروں کی طرح اس کو آگے جائے اور اس میں تمام بقائدہ طور پر شہر لاہور جو ہے وہ ترقی کرے گا اور باہر کے ملکوں میں بھی یہی صورتی آل ہے کہ بڑے بڑی ہائی رائز بیلڈنگ جو ہیں وہ بنائی جاتی ہے مگر شہر لاہور میں صرف ابھی تک ہم پرانے ماسٹر پلان جو انیس سو ہتر کے قانون کے مطابق ہے اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں اور ماسٹر پلان جو ہوتا ہے اس میں ہمیشہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس میں ترمیم بھی کرتی ہے اور تجاویز لے کر بقائدہ ایک آن بورڈ لیا جاتا ہے اور الڈی اے کا بقائدہ ایک بورڈ ہے جس کو بقائدہ طور پر اس میں سب سے منظوری لی جائے بقائدہ طور پر تمام تر محکمے ہیں ان کو بلائے جائے اور اس میں جو ہیں پبلک سیمینار بھی کروے جائیں کہ شہر لاہور میں اگر دس دس منزلہ کے پلازے بن سکتے ہیں جبکہ اگر بات کی جائے تو اس میٹنگ میں سب سے بڑی جو اندرونی کہانی یہ ہے کہ اس میں وزیر ہاؤسنگ موجود نہیں ہے جو محمود موسیقی